وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُحْفِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی مذبان عائشہ حسن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیک انسٹیوٹ کی ہیڈ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اس طریقے کا نام ہے جس میں نہ صرف زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر بلکہ موت کے بعد آنے والے معاملات پر بھی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے وراثت انہی معاملات میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جو موت کے بعد پیش آتا ہے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو کمزور طبقے یتیم بچے اور کمزور عورتیں ظلم کا نشانہ بنتی ہیں اسی لئے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وراست کے مسائل جس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے اور آپا سے ہم اس کے بارے میں سوالات کریں گے آپا وراست کی اہمیت کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی آیت کچھ ایسی ہمیں ملتی ہے اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام آیا اس وقت انتہائی ظلم کا دور دورہ تھا جو کسی کے ہاتھ لگتا وہ کر لیتا عورتوں کو خود مالے وراست سمجھا جاتا تھا باپ مر جاتا تو سوتیلی ماں جو ہوتی کیونکہ اس معاشرے میں کئی نکاہ ہوتے تھے سوتیلی ماں کے ساتھ بعض بیٹے نکاہ کر لیتے تھے بعض بیٹے اسے اپنا پابند کر لیتے کہ جہاں ہم چاہیں گے تمہارا نکاہ کریں گے تمہاری مرضی کے بغیر نکاہ نہیں کر سکتی تو اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی وراست کا حق مقرر کیا جہاں پہ عورتیں بزاتے خود مالے وراست تھے صحیح ویسے اس معاشرے کو ہم بلا وجہ برا بلا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرے باپ نے سولہ کروڑ کی ایک عمارت فروخت کی بزار میں ان کی کمرشل پروپرٹی تھی وہ تین بھائی تھے اور تین بہنیں تھے اس نے کیا کیا اپنے دو بیٹوں کو ایک ایک کروڑ دے دیا اور یہ تین بہنوں کو صرف سولہ سولہ لاکھ دیا سولہ کروڑ کی پروپرٹی بیچی اور بینوں کو صرف ون پرسنٹ سولہ سولہ لاکھ دیا تینوں بینوں کو ملا کے آدھا کروڑ بھی نہیں بنا اور ایک بیٹے کو کروڑ دیا دوسرے کو کروڑ دیا اور باقی سارے کا سارا اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تھا اور اس کا اکاؤنٹ چلا رہا تھا اس کا سب سے بڑا بیٹا جس کے پاس وہ رہ رہا تھا اب جب وہ آدمی فوت ہو گیا کیا خیال ہے اب ساری اولاد اپس میں لڑے مرے گی کے نہیں یہ میرے سامنے مسئلہ پیش کیا تھا اس خاتون نے آدھا کروڑ تین بیٹیوں کو دیا اور دو کروڑ دو بیٹوں کو دیا اور باقی کے جو دھائی کروڑ سولہ کروڑ میں سے اگر آپ دھائی کروڑ نکال دیں واقعی ساڑھے تیرہ کروڑ وہ اس ایک آدمی نے لے لیا جو اپنے باپ کا اور آج ہمارے بانشے میں جو اتنا بھی دے دیتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ کامیاب ہو گیا اور اکثریت تو دیتی نہیں ہے نہیں یہ باپ نے کیا جی ایسے یہ باپ نے کیا اب اسی باپ کے نقشے قدم پہ چلا بڑا بیٹا اس نے وہ ساڑھے تیرہ کروڑ کے ساڑھے تیرہ کروڑ خود اب بینک اکاؤنٹ چونکہ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے خبن سارا کر لیا اور وہ بڑا خوش ہے جی میرے باپ نے مجھے دیا تھا اللہ اکبر تو آپا کتنا ہے حصہ ایک مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے کیا قانون مقرر کیا ہے وراست سے متعلق وراست میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ ایک اور عورت کا حصہ آدھا رکھا آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا یہی میں پوچھنا چاہی رہی تھی کہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے آدھا رکھا تو یہ ذہن میں بعض اوقات آتے کہ کیا یہ عورت پر ظلم تو نہیں میں سمجھتی ہوں عورت کو اس کے حق سے زیادہ ملا بات ہے ہر بات کی ایک تفصیل ہوتی ہے شریعت نے مالی معاملات میں ساری ذمہ داری مرد پر ڈال دی اور عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی مثال کے دور پر ایک آدمی نکاح کرتا ہے نکاح میں مہر مرد نے دینا ہے ولیمہ مرد نے کرنا ہے یہ جو ہے ہمارے ہاں جہیز اور بھرات کے معاملے یہ ہمارے معاشرے کے رسمونی بات جو ہم نے ہندو معاشرے سے لیے جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے مرد نے مہر دینا ہے مرد نے ولیمہ کرنا ہے مرد بیوی کو گھر لائے گا مرد اس کے لیے گھر کا انتظام کرے گا مرد اس کو خرچہ دے گا گھر چلانے کا عورت کا تو ایک پیس نہ لگا ایک عورت اگر ملکہ بھی ہے تو تب بھی اس کے کھانے کا انتظام اس کی رہائش کا انتظام اس کے جو ہیں معاملات تمام معاملات وہ کس کے ذمہ ہیں مرد کے ذمہ ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں دیتے ہیں ہمارے مرد جو ہوتے ہیں وہ ہمیں لباس بھی لے کے خرید کے دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں زیورات بھی خرید کے دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی وہ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری بیوی خوش ہو جائے میری بیٹی خوش ہو جائے میری بہن خوش ہو جائے یہ کوئی وہ مجبورہ نہیں کر رہے ہوتے آج تک بھی ہم یہ پریکٹیس اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو میرے تو سارے بیسے بچ گئے جو مجھے وراثت ملے تھے کیونکہ نہ میں نے اپنے لباس کا خرچہ کرنا ہے نہ میں نے اپنے زیورات کا کرنا ہے نہ میں نے اپنے کھانے کا کرنا ہے نہ میں نے اپنی رہائش کا کرنا ہے تو مجھے جو وراثت ملی میری تو ساری کی ساری سیف ہو گئی اور جو مرد کو ملی مرد کو اس میں اور بھی پیسے ڈال کے اپنی کمائی کر کے یہ سارے اخراجات پورے کرنے ہیں میں تو سوچتی ہوں میرے رب نے مجھے میرے حق سے بہت زیادہ دیئے تھا بے شک آپہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگی میں ہی وراست تقسیم کر دی تو شرعی کیا ہے اصل بات ہے یہ دو مختلف معاملے ہیں ایک یہ ہے کہ زندگی میں اپنی جائدہ تقسیم کر دی اور ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد بات ہے اگر آپ اپنی زندگی میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ماں باپ دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کی ہم نے شادی کی ہے اور ان کے لئے دیر سارے مسائل ہیں ویسے بھی جوانی کا وقت ہے ان کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں ہم اپنا گھر بنا لیں ہم اپنے جوی فلان ضرورت کی چیزیں ہم کر لیں ٹھیک ہے فلان کاروبار سیٹ کر لیں ان کی مالی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آگے سے بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو والدین سوچتے ہیں ان کو اس وقت مال کی ضرورت ہے تو ہم ان کو بانٹ دیں بعض والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ان میں جگڑا ہوگا تو ہمیں کیوں نہ تقسیم کر دیں کوئی بھی وجہ ہو جب زندگی میں والدین تقسیم کریں گے تو انہیں بیٹی اور بیٹے کو برابر دینا ہوگا یہ بات کلیرلی سن لیجی ہے اگر زندگی میں تقسیم کیا تو بیٹے کو بھی ایک بیٹی کو بھی ایک صحیح یعنی اس میں ایک اور آدھے کا ریشو نہیں ہوگا نا قطع نہیں یہ ہبا کا معاملہ ہے اور اگر وفات کے بعد ہوا بیٹے کا ایک بیٹی کا آدھا تو لہٰذا اگر کسی نے زندگی میں دینا ہے تو اس کو بیٹے کو بھی ایک دینا ہے بیٹی کو بھی ایک دینا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہبا اور اس کی دلیل نومان بن بشیر کی حدیث ہے نومان بن بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اس پر گوا بن جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس معاشرے میں آپ کو بتا ہے کہ یہ بیویاں ہوتی تھیں شاید شاید میں کہہ رہی ہوں ان کا خیال یہ ہوگا کہ اس بچے سے کوئی اور نہ مانگے اور یہ ان کی بیوی نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کی رسول اس پر گوا بنا دیجئے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی غلام دیا کہنے لگے یہ رسول اللہ نہیں دیا آپ نے فرمایا پھر میں ظلم کا گوا نہیں بنتا یعنی اگر تقسیم مطلب اولاد میں ہبا کے معاملے میں بھی آپ نساوات کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے آپ نے فرمایا میں ظلم کا گوا نہیں بنتا آپ نے فرمایا میں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کروں ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے ہبا کا زندگی میں دینے کا اور وہ معاملہ ہے وراست کا تو اس لیے ان دونوں کو میکس اپنا کیجئے صحیح یعنی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ وراست تو ہے ہی مرنے کے بعد اور وہ اللہ کے قانون کے مطابقی تقسیم ہوگی جو حصے اللہ نے مقرر کر دیئے اگر زندگی میں کوئی اپنی مال اپنا جائداد بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وراست نہیں کہلائے گی ہبا کہلائے گی اور اس صورت میں پھر برابری ہوگی برابری چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی اب آپ آس اوقات مختلف نام دے کر یا مختلف بہانے بنا کر بچیوں کو ان کے حق وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے شرعی نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا جرم ہے بات یہ ہے یہ بات اتنی عام ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارا چونکہ عوام سے رابطہ رہتا ہے کل یہ بھی بات ہو رہی تھی ایک بزنس کلاس فیملی کے اندر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کاروبار میں بیٹی کو حصہ ملے انڈرسٹوڈ ہے کہ کاروبار بیٹے کو ہی ملے گا حالانکہ کاروبار ہوتا ہے بیس کروڑ کا اور مردوں کا کہنا یہ ہوتا ہے ہم نے بیٹیوں کو جہیز نہیں دے دیا جہیز آپ نے بہت بھی کیا آپ نے پچاس لاکھ کا دے دیا آپ نے زیادہ ہاتمتائی کی قبر پر لات مار دی یہ کروڑ کا دے دیا جبکہ بیٹے کو اپنے جو دکان دی ہے جو کاروبار میں حصہ بنایا ہے وہ بیس کروڑ کی دکان میں اور وہ صرف بیٹوں کا حصہ ہوگی یہ تو بالکل عام ہے بہت سے لوگیں وہ کہتے ہیں کہ دکان پہ کاروبار میں بہنوں کا کوئی حصہ ہے کوئی حق نہیں اگلی باس ہوئے جو زمیدار ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری زمین تقسیم نہ ہو اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے خاندان میں کرتے ہیں باہر نہیں کرتے بعض اوقات اسے بیس سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں اور یہ جو ظلم کے بہت سے قصے ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے زمین ہماری نہ یہ تقسیم نہ ہو تو بات یہ ہے یہ تھوڑا ظلم نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے خواہ وہ زمیدار کرے خواہ وہ کاروباری آدمی کرے یا کوئی جائداد رکھنے والا کرے جیسے بھی جس کے حالات ہیں ابھی میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ سولہ کروڑ کی جائداد بیچی تو بیٹیوں کو صرف سولہ لاکھ ون پرسنٹ دیا اور بیٹوں کو ایک ایک کروڑ بیٹوں میں بھی برابری نہیں کی اب یہ شریعت کے لحاظ سے کتنا بڑا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں سورہ نیسا کی آیت نمبر چودہ کے الفاظ ہیں جس میں سارے براست کے مسائل بتا دیئے گئے اور آخر میں اللہ نے تفسرہ کیا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے آگے بڑھ جائے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے ایک آدمی مدرسہ چلاتا ہے ایک آدمی بہت سخی ہے اگر وہ وراثت میں کمی بیشی کرتا ہے تو اسی گناہ کی بنا پر اس کو دوزخ کی دمکی سنا دی گئے اللہ فکر کتنا اہم مسئلہ ہے جو جاننے کی ضرورت ہے بعض وقت رمضان میں ہم مکمل قرآن کرتے رہتے ہیں پوچھا چاہے کتنی دفعہ پڑھ لیا ایک دفعہ دو دفعہ میں تو چاہ پانچ دفعہ پڑھ چکی ہوں اور ہمیں ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا علم ہی نہیں ہوتا کہ جو لوگ چاہے ساری زندگی نیک کام کرتے رہے ہیں آخر جاتے ہوئے اگر وراثت کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی یا کوئی بھائی اپنی بہن کو حق سے محروم رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت نسا میں اس کے لئے ہمیشکی کی دوزخ کی وعید سنائی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُحْفِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْرَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم براست کے مسائل پر بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ جانا کہ اس تقسیم پر اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی قطن ہمیں اجازت نہیں ہے آپ سے میں یہ ایک سوال کروں گی کہ بعض اوقات ہم عورتیں اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کہ بھائیوں سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے یا ہمارا تعلق ہم سے قطع رحمی میں یہ نہ آئے تو وہ اپنا حق ہی نہیں مانتی اور خاموش جاتی ہیں اور بھائی حق سے انہیں دستوبردار کر دیتے ہیں آرام سے تو کیا عورتوں کا یہ عمل ٹھیک ہے اور اس طرح کرنے سے کیا معاشرے میں فساد یا بگار پیدا نہیں ہوتا اصل بیت یہ ہے یہ عورت کی مجبوری ہے بھائی حق دیتے نہیں وہ مانگ بھی لیں تو تب بھی بھائی دینے کو تیار نہیں ہوتے باپ نہیں دیتا میں نے جو پہلے مثال دی تھی اس میں باپ نے سولہ کروڑ کی جائداد میں سے سولہ سولہ لاکھ بیٹیوں کو دے کے تو ٹرخا دیا تھا تو جب باپ کا دل اس لحاظ سے اتنا سخت ہوتا ہے تو بھائی تو پھر بھائی ہے تو ہوتا یہ ہے یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے زیادتی ہے اور عورت کبھی بھی اس کو اپنی خوشی سے معاف نہیں کرتی بھائی انہیں یہ کہتے ہیں یا نہ بھی مو سے کہیں انہیں عملان پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بھائیوں سے یہ مانگا ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی والدین پہلے فوت ہو چونکہ ہمارا میکہ ختم ہو جائے گا ہم اپنے میکے کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں مجبوری کی یہ قربانی دینی بڑھتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ کبھی بھی دل سے رازی نہیں ہوتی مجھے اقلا ایک بات سمجھائیں ایک جائداد ہے جو مجھے مل رہی ہے اور میں اسے اپنی اولاد کو دے سکتی ہوں تو مجھے اپنے اولاد یا اپنی اولاد میں سے اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہوگا کہ میں اسے وہ جائداد دوں یا مجھے اپنا بھائی زیادہ پیار ہوگا آپ کو سیدھی بات سمجھ آ جائے گی آپ بیٹے اور بھائی میں سے ترجیح کس کو دیں گے بیٹے کو اپنی اولاد یا اپنے بہن بھائیوں میں سے کس کو ترجیح دیں گے اولاد کو اصل بات ہے یہ مجبوری ہے عورت کی اور اس کو عورتیں مجبوری کے نام پر یہ ان پر ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم ہیں اور اس مظلومیت کو نام دے دیا جاتا ہے جی ہمارے رشتے قائم رہے ہیں اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے یہ میں حق بھائیوں نے نہیں دیا نہ ہمیں یہ حق جو ہے معاشرہ دے رہا ہے یہ ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے اور ہمارے والدین کی جائداد میں سے دے رہا ہے تو لہٰذا اگر کسی نے ایسا کیا یا کسی بھائی نے زبردستی کی وہ یاد رکھے کہ وہ یہ جو وعید ہے کہ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا وہ اس کا حق دار ہوگا اللہ حق پر ویسے کتنے دھنے والی بات ہیں ایک حق جو عورت کو اللہ نے دیا ہے ہم لوگ اللہ سے بھی بڑا ناؤزباللہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ اس حق سے اس کو محروم کر دیتے ہیں ایک منٹ بعض بھائیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھو جی بہنوں کو ہم سے مال زیادہ پیار ہے یہ بڑا جذباتی حملہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو بھائی سے زیادہ مال پیارا ہے میں کہتی ہوں بھائی کو بھی بہن سے مال زیادہ پیارا تھا کہ اس نے بہن کو چھوڑ دیا مال لے لیا دیکھو نا بھائی جذباتی طور پر بہنوں کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں کہ انہیں بھائی سے مال زیادہ پیار ہے تمہیں بھی تو بہن سے مال زیادہ پیارا ہوگا جو تم نے بہن کا حق مال لیا اور بعض وقت عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز دیا لاکھوں کا اور اتنا اتنا تو ان کا حق ادا ہو گیا تو اب تو باقی جو ہے وراست کا مال وہ ہمارا ہی ہے تو اس صورت میں کیا کہتی ہے دیکھئے جی میں دوبارہ آپ کو وہی بات بتاؤں گی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی آپ نے وراست چھوڑی ایک دکان جس میں بیس کروڑ کا مال پڑا وہ تو آپ نے دے دیا آپ نے دو بیٹوں کو اور جو دو بیٹیاں دیا آپ کی ان کو آپ نے جہیز دے دیا اس جہیز میں آپ نے زیادہ سے زیادہ دیکھو جی آدھے کروڑ کا جہیز دیا پچاس لگ تھوڑے نہیں ہوتے ہیں پچاس لاکھ کا جہیز دے دیا دونوں کے ملا کے کروڑ کا دے دیا یا بہت جی آپ نے بڑا کمال کیا آپ نے ایک کروڑ کا جہیز دے دیا دو دکان بیس کروڑ کی ہے یہ جہیز ایک کروڑ کا ہے ان دونوں کے اندر کوئی مشابیت ہے یہ صرف اور صرف گناہ پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے اپنے ضمیر کو جسپی فائے کرنا ہے اللہ نے آپ کو قطر نہیں کہا کہ آپ جہیز دو اللہ نے آپ کو وراست کا کہا ہے آپ نے جہیز دے دیا ٹھیک ہے جی آپ نے دے دیا لیکن اگر آپ وراست نہیں دیں گے دوزہ کے حق دار پھلیں گے بڑا بہتر ہے کہ انسان وراست دے دے جہیز اتنا دے دے جتنا کر سکتا ہے اس میں نہ زیادہ اپنے آپ کو تنگ کریں آپ اسی طرح بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی ہے جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ اولاد کا حق ہے والدین کی وراست میں اولاد حق دار ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی اسی طرح بیوی بھی حق رکھتی ہے شوہر کی وراست میں تو اگر کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے اور ابھی رخصتی ہونے سے پہلے شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنے شوہر کے مال کی وارث بنے گی جو میں آپ کو جواب دوں گی آپ کو وہ حیران کر دے گا ضرور ہمارا رب ہمارے ساتھ بہت مہربان اور مجھے تو یوں لگتا ہے اپنی بندیوں کے ساتھ اللہ تعالی زیادہ ہی مہربان ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی وہ عورت اس کے نکاح میں تھی اس عورت کو حق مہر پورا میں لے گا اگر تیہ ہو گیا تھا تیہ ہو گیا تھا فلان جی زیور آپ کو حق مہر میں دیں گے فلان مکان آپ کو حق مہر میں دیں گے ساری صورتیں ہو سکتی ہیں بعض خاندان جو ہوتے ہیں کوئی پلوٹ منگنی کے موقع پہ دیتے ہیں مجھے ایسے خاندان بہت سے خاندانوں کا پتہ ہے جو منگنی کے موقع پہ پلوٹ دے دیتے ہیں جو حق مہرت ہے وہ تھا اس کو پورا میں لے گا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی نمبر دو اس کو اس کی جائداد میں سے پورا حصہ میں لے گا اور وہ پورا حصہ کتنا ہے اگر اولاد نہ ہو تو اس کو شوہر کی جائداد میں سے ایک بڑا چار حصہ ملتا تو اس کو شوہر کی جائداد میں سے چوتھا حصہ بھی ملے گا اور مہر بھی پورا ملے گا یعنی ایسی صورت میں اسے مہر بھی پورا کا پورا ملے گا اور چوتھائی حصہ شوہر کی جائداد میں سے اب اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کیونکہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے ایک عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے شوہر اپنے گھر میں ہے اور لوگ اس خاتون کو جو ان کے گھر میں نہیں آئی اسے ایک پیسے کا حق دار نہیں سمجھتے ایک پائی کا حق دار نہیں سمجھتے شریعت اس کو مہر بھی پورا دے رہی ہے اور شریعت اس کو ایک بڑا چار حصہ خامن کی پوری جائداد میں سے وہ بھی دے رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ میں آپ کو سیدھی بتا دیتی ہوں وہ عورت اس کی بیوی ہے کیا خیال ہے نکاح ہو چکا ہے بیوی ہے یا نہیں تو جب وہ بیوی ہے تو مہر بھی پورا ملے گا اگر طلاق دے دو ایسی عورت کو جو کہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو مرد نے طلاق بھی نہیں دی وہاں تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی تو عورت کو مہر بھی پورا اور اس کا حق کے وراثت بھی پورا جزاک اللہ آپا آپا اسی طرح معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے بعض اوقات شوہر بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے مرگل موت کی حالت میں ہوتا ہے اور ایسی صورت میں وہ لوگوں کے ورغل آنے پر یا کیا چیز ہوتی ہے جو اس پر حاوی ہوتی ہے اپنی بیوی کو اس نیت سے طلاق دے دیتا ہے کہ وہ شرعن اس کی وارث نہ بنے تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے بات یہ ہے ایک بات سوچیے میں آپ کو ایک عام انسان کی حیثیت سے آپ کو ایک سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں ایک عورت ہے جس ایک مرد کے ساتھ ساری اپنی جوانی گزاری ہے اس کے بچے اس سے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی اس نے رہ کے اپنی زندگی گزار دی اب وہ آدمی جو ہے وہ مرتے وقت اس کو طلاق دے جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میری اولاد ساری جائداد کی وارث بن جائے اور میری بیوی وارث نہ بنے میں کہتی ہوں اس آدمی سے زیادہ بد آدمی کوئی ہو سکتا ہے اس عورت نے اس کی خاطر جوانی گزاری ہے وہ اس کے بچوں کی ماں ہے اس نے اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دی ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں دینی معاملہ نہ سوچیں کیا حال ہے اس سے زیادہ بد اخلاقی کوئی اور ہوگی ہے کہ وہ مرتے وقت بجائے اس کے کہ بیوی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا یا اس سے معافی مانتا کہ ارے بھئی میرے سے کوئی تمہارے حق میں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حق حقوق کا سوال تو کرنا ہے کیا حال خامد اس سے مستثل ہوں گے قطان نہیں دنیا میں تو خامدوں نے سمجھ لیا جس ساری حقوقہ میں مل گئے لیکن یہ معاملہ قیامت والے دن نہیں ہے دنیا میں بھی اللہ نے فرما دیا خیر ہوکم خیر ہوکم لیا خلی ٹھیک ہے لیکن اس آدمی نے یہ سمجھا کہ میں جاتے جاتے اس عورت کو جتنا ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں میں کر لوں آپ بتائیے ایک عام انسان کے نزدیک اس کا کردار کیسا ہے شریعت کی نظر میں اس سے بھی بہتر اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ عورت پر ظلم کر گیا ظلم تو کیا مگر میں سوچتی ہوں کہ اصل ظلم تو اس نے اپنی ذات پر کیا بالکل ایسا ہی ہے اصل ظلم اس نے اپنی ذات پر کیا اور اپنے آپ کو اس نے اللہ تعالیٰ کے جو حساب کتاب لینے کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس سے خود حساب لیں گے کہ ہاں بھئی تو نے ایسا کیوں کیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا یہ جو مسائل ہیں وراثت کے چلتے چلتے میں ایک اور بات عورتوں کو کہنا چاہتی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے حق کے وراثت کا پتہ نہیں ہے یہ حق اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس کو آپ ضرور لیں بعض اوقات بھائی یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بہن نے مجھے معاف کر دیا تو اس کا ایک اور حل ہے بھائی جائداد بہنوں کو دے دیں اور اس کے بعد بہنوں کو اختیار دیں کہ بھی چاہو تو تم رکھ لو چاہو تو ہمیں دے دو یہ ہے معاف کرنا یہ معاف کرنا نہیں ہے کہ آپ نے جبرن اسے دیا ہی نہیں اور نام لے دیا معاف کرنے کا اس لیے مرد حضرات جو سن رہے ہیں وہ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے بہنوں کو آپ وہ حق دے دیں دینے کے بعد بہنیں اگر آپ کو واپس کر دیں تو میں سمجھتی ہوں واقعی انہوں نے معاف کیا لیکن اگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس عورت کو مل جائے گا وہ کبھی واپس نہیں کرے گا ایک بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی شخص مالدار ہے کوئی عورت بھی بعض اوقات مالدار ہو سکتی ہے کوئی عورت کو اپنے والدین سے جائداد ملی ہو سکتی ہے کچھ عورت کی اپنی کمائی ہو سکتی ہے بعض عورتیں اپنا کاروبار کر رہی ہوتی ہیں جیسا بھی معاملہ ہے عورتوں کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے شریعت نے ہمیں ایک حق دیا ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد اپنے مال میں سے ون تھرڈ کی وسیعت کر سکتے ہیں اور یہ ون تھرڈ کی وسیعت موت کے بعد جب ہمارا مال تقسیم ہوگا سب سے پہلے اس میں سے کرس نکالا جائے گا اگر ہم نے دینا ہے اور اگر نہیں دینا تو پھر سب سے پہلے وسیعت نکالی جائے گی وسیعت کا ایک بڑا تین حصہ لعدہ کر دیا جائے گا اور باقی دو بڑا تین حصہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور چونکہ یہ وسیعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وسیعت وارثوں کے لیے نہیں ہو سکتی آپ اپنے بیٹی بیٹے کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتے یا جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ان کے حق میں آپ وسیعت نہیں کر سکتے تو یہ وسیعت لازمان آپ کسی تھرڈ پرسن کے لیے کریں گے کسی برادری میں غریب یہ تین کے لیے کسی صدقہ جاریہ یا کسی مسجد کے لیے کسی مدرسے کے لیے اور یہ صدقہ جاریہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرے گا کیونکہ مرنے کے بعد جب آپ وارث کی حق میں تو وسیعت کر ہی نہیں سکتے تو کریں گے ہی آپ نیکی کے لیے سے اور اس کے ساتھ آپ کی قبر روشن ہوگی تو خواتین اپنی اولاد کی محبت میں اپنے اس حق کو نظرانداز نہ کیجئے آپ کی اپنی ذات سب سے پہلے اولاد اس کے بعد میں ہماری قبر میں ہمارے کسی بچے نے ہمارے ساتھ نہیں جانا یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے ہمیں خود ہی جواب دینا ہے اور ہماری قبر میں روشنی بھی ہمارے ہی عمال کی وجہ سے آئے گی تو اس لیے بعض اوقات خواتین اولاد کی محبت میں اتنی دور تک سلی جاتی ہیں کہ وہ سوچ دیا ہے نہیں میرا سارا میرے بچوں کا ارے بھئی آپ کی ذات جو ہے وہ بھی موجود ہے تو ون تھرڈ اپنی جو وسیعت کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائی ہے اور یہ وسیعت آپ کے پاس تحریری لکھی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کے پاس مال ہو دو دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس کی وسیعت تحریری طور پر اس پر موجود ہے جزاک اللہ آپ جی بہت شکریہ جی ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو علم مراز سیکھنا لازمی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنائے اور اللہ ہمیں نہ ظالم بنائے نہ ظلم کرنے والا بنائے نہ ظلم سہنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِقُ لِلَّهُ يُفِّيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْرَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ